اسلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو چلے جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ جی صبح کا ٹائم ہے اور آپ موسم دیکھیں آج میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے آج مجھے جانا پڑ گیا ہے پیدل صبح صبح تو لیکن خیر کافی اچھا لگ رہا ہے پچھلے دنوں جو بہت زیادہ سردی تھی باہر نکلنا بہت مشکل تھا تو آج جو ہے وہ موسم کافی مائلڈ ہے اور ایک فریشنس کا احساس ہے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑا ہم سکول سے لیٹ ہو گئے ہیں آج لیکن یہاں کی اچھی بات ہے کہ آپ جتنا بھی لیٹ ہو جائیں تو پھر بھی سکول چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی لیٹ ہیں اور لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بچوں کو خوشی سے ریسیب کریں گے تو یہ دیکھیں موسم بلکل ابھی اندھیرہ ہے کیونکہ آج آسمان جو ہے نا وہ اس پہ بلکل سارے کالے بادن ہیں تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے اور جی یہ ہمارے ہاں ہر طرف کنسٹرکشن کا کام ہے اور ہر طرف شور ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جو ہے نا کافی مٹی اور تھوڑا ہے پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اب سکول پہنچ گئے ہیں اپنے بیٹے کو میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں تو کیونکہ آج کیا ہے میرے آسپنٹ جلدی آفیس سے لگئے ہیں اور اب میرے بیٹے کا جو سکول ہے وہ بھی ادھر ہو گیا ہے تو بس میں پھر دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ اس کا سکول الگ ہے اور اس کا الگ ہے تو بس پھر اس کو میں چھوڑنے آگئی ہوں اور اس کو میں گھر چھوڑ آئی ہوں لیکن یہ ہے کہ موسم کافی اچھا ہے چلیں جی ابھی جو ہے نا میری بیٹی کہ کاری صاحب کی کلاس ختم ہوئی ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے ٹی وی دیکھنا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا کام پہ لگاتی ہوں تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو صوفہ جو ہے اس کو کلین کرو ویکیوم میں نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے تو وہ اتنا سلو سلو کر رہی ہے کہ بس میں آپ کو کیا بتا ہوں بڑی مشکل سے جو ہے نا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ وہ کتنا سلو سلو کر رہی ہے خیر میں نے پہلے اس کو کہا ہے کہ رگ صاف کر لو لیکن رگ تو اس نے کلین نہیں کیا ہے اور صوفہ اس نے جیسے اپنی مرسی سے بس تھوڑا بہت جو ہے نا کر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب میں خود کروں گی اس نے کر لیا ہے تو اب میں خود کرتی ہوں تو بس جیسے کہ آج کل بہت زیادہ سردی ہے موسم تو اس موسم میں فش تو ضروری ہے سوپ اور فش تو پھر آج ہم بناتے ہیں اپنے کچن میں فش گریل فش اور ویڈ گریل ویڈیٹیبلز ٹھیک ہے تو فش کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا آج گریلڈ فش ویسے بھی بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے میں نے اس میں جسٹر لیمن جوس آلیو آئل اور نمک اور بلیک پیپر ڈالا ہے اور آج میں نے اس میں انڈے کی ڈالی ہے سفیدی اور تھوڑا جو ہوتا ہے نا آل پرپس فلور وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا تو بس وہ ایک بیٹر میں نے بنایا ہے مکس کر کے اچھی طرح سے اور یہ میرے پاس باسا فش ہے اس کو میں نے ایک فلے کے دو پیس کر لیا ہیں میرے پاس تھے چھے فلے تو اس کو میں نے مرینیٹ کر کے کافی دیر سے رکھا ہوا ہے تو اب میں جی یہ بنانے لگی ہوں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں پین کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور پھر اس میں ڈال دی ہے فیش اچھا میں نے گریل پین میں اس لیے نہیں بنائی کیونکہ یہ باسا فش بڑی نازک سی ہوتی ہے اور پھر گریل پین میں کافی جو ہنا ٹوٹ جاتی ہے اس لیے میں نے گریل پین میں نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے تو پین کو اچھی طرح گرم کر کے اس میں آئل ڈال کے بعد میں اس میں ڈالی ہے فیش اور جس طرح بہت اس کو تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے ایسا نہ ہو کے اندر سے کچھی رہ جائے تو فش میں نے ساری کر لی ہے فرائی اور یہ جو میرے پاس ویجیٹیبلز ہیں اب میں ان کو گریل کرنے لگی ہوں اسی پین میں جس میں میں نے فش گریل کی ہے اور ویجیٹیبلز میں میرے پاس ہیں گرین بینز ہیں اور گاجر ہے اور شملہ میرچ ہے اور تھوڑے سے پیاز ہیں گرین بینز اور گاجر کو میں نے پہلے بھائل کر لیا تھا اور باقی جو ہیں وہ پیاز اور شملہ میرچ وہ کچھی ہیں اور ان کو بھی میں نے تھوڑا سا کر لیا تھا میرینیٹ اچھا وہ جو پین ہوتا ہے جس میں فش میرینیٹ کی تھی اسی پین میں جو مسالہ وغیرہ لگا ہوتا ہے اسی میں ڈال دی تھی میں نے ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبلز کو گریل کرنے کے لیے یہ وہ تو سب کو پتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بٹر ڈال کے میں نے اس کو گریل کیا ہے اور کیونکہ اب ہی ہمارے کھانے میں تھوڑا سٹائی میں فش پہلے فرائی ہو گئی ہے اور اب اس کا سوس بنانا ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا ہلکی آج پہ سبزیاں میری گریل ہو چکی ہیں اور اب ان کے اوپر میں فش رکھ کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں گرم رہیں اور میں سوس ریڈی کر لوں آج میں اس کے ساتھ بنانے لگی ہوں لیمن اینڈ بٹر سوس تو اس کیلئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے لیمن جوس ایک بڑے لیمن کا اور اس کو ڈالا ہے پین میں اور اس کا ویٹ کیا ہے کہ وہ بوائل ہو جائے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے لہسن کا پیسٹ اور پھر اس کو کرنا ہے بوائل ٹیک ہے لہسن کے ساتھ لیمن جو ہے وہ ہو گیا ہے بوائل اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے نمک اور تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر اپنے حساب سے تو اب جی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بٹر ٹیک ہے یہ جو میں نے بٹر ایڈ کیا ہے اتنا ہی میں نے تھری ٹائمز میں ایڈ کرنا ہے اور آج اس کی میں نے اب ہلکی کر دی ہوئی ہے اور اسی میں بٹر جو ہے وہ پگ لے گا اور سوس جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو آج کی میری فش ہے یہ بہت مزے دار بنی تھی لیکن جو اس کا سوس ہے یہ کافی کھٹا تھا اچھا تھا لیکن کافی کھٹا تھا یہ آج کی جو ویجیٹیبلز ہیں اور فش یہ بہت مزے دار بنی تھی اچھا آپ جتنے میں میرا سوس ریڈی ہوتا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا یہ اب جی میری سوس ہو گئی ہے ریڈی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا میں اب اس کو پریزنٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی پلیٹ میں میں نے اس طرح سے ویجیٹیبلز رکھ لی ہیں سائٹ پہ اور فش رکھ لی ہے اور اب فش کے اوپر میں ڈالوں گے سوس کیونکہ یہ سوس کافی کھٹی ہے اس لیے بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس جی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا کرتی ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ ہے جی پہ لچی بنی دانیو موسیقی